دوستو آج میں اپنے ایک لمبے تجربے کی بنا پر آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا ایک ایسا علاج بتاؤں گا جو آپ کی زندگی بدل کے رکھ دے گا اور آپ کو بہت آرام ملے گا اس میں اگر آپ کا بلڈ پریشر نیچے والا نوے اور اوپر والا ایک سو چالیس تک پہنچ جائے تو آپ سمجھ دیجئے کہ اب آپ کے لیے علاج لازمی ہے دوستو ہومیوپیتک میں دو ایسی کارامت دوائیاں ہیں جس کے استعمال سے آپ اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں پہلی دوائی کا نام ہے لیکسس وان ایم یہ آپ کو مہینے میں صرف ایک بار دو کترے اپنی زبان پر ڈال لینے ہیں اور اس کے بعد ایک چھوٹا سک گھونٹ پانی کا لے دینا ہے یہ آپ کے لیے کافی ہے ایک مہینے کے لیے کافی اور دوسری دوائی ہے روولفیا 200 اس کے پانچ کترے آپ کو دن میں صرف ایک بار ہفتے میں صرف دو بار ہی کافی ہیں ہومیوپیتک دوائیوں کے علاوہ میں آپ کو ایک بہت ہی اچھا سپلیمنٹ بتاؤں گا جس کا نام ہے سپر مگنیشیم 400 میلی گرام اگر آپ اس کی ایک گولی شام کو روزانہ لے لیا کریں تو یہ بھی آپ کو بلڈ پریشر میں بہت مددگار ثابت ہوگی ریگولر رکھنے میں اور آپ کو اس کے علاوہ اگر ہو سکے تو دو بینیناز دو کیلے روزانہ استعمال کریں اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھ دوستو میرا یہ ماننا ہے کہ یہ تین دوائیاں آپ کی بلڈ پریشر کو اتنی بہترین طریقے سے ریگولیٹ کرے گا اور بہتری لائے گا کہ آپ کا ڈاکٹر اپنی بتائیوی ہیلوپیتک میڈیسنز میں کمی لائے گا اور یہ ہیں ہماری ہیلس ٹیپس انڈر تھری مینٹس